مین آف ہیلز شملہ میں سنبار کو موسم کا مجات کیسا تھا ہمارے بیروچے بکار شرما کی ڈراؤن ریپورٹ کو دیکھئے بیتے چوبیس گھنٹوں سے ہلکی بارش اور برباری کے بیچ پہاڑوں پر موسم بہت سوہاونا ہو چکا ہے فلحال میں رازدھانی شملہ میں ہوں پہاڑوں کی رانی شملہ اسی موسم کے لیے مشہور ہے جہاں سیلانی باہری راجوں سے آتے ہیں اور یہاں کا رکھ کرتے ہیں اور برخ کے دیدار کے لیے یہاں پہنچتے ہیں لیکن شملہ میں ابھی تو برباری نہیں ہو رہی ہے لیکن شملہ کے آس پاس کے علاقے ہیں جن میں نارکنڈا ہے کفری ہے فاغو ہے یا پھر کھڑا پتھر تمام یہ علاقے ان میں جم کر برباری بچھلے چوبیس گھنٹے سے جاری ہے ایسے میں تاپمان جو ہے اس میں گراوٹ درج کی جاری ہے موسم بیبھاگ کا یہ کہنا ہے کہ آگامی دو دنوں تک موسم جو ہے وہ ایسا ہی بنا رہے گا ساتھ تاریخ کی اگر بات کریں تو ساتھ تاریخ کو دوپہر بعد موسم کھلنا تھوڑا شروع ہوگا لیکن آٹھ کو کہیں کہیں بارش اور برباری جو ہے وہ پھر سے ہو سکتی ہے اسی بیچ موسم بیبھاگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب تاپمان جو ہے اس میں اور گراوٹ درج کی جائے گی اور تھند بڑھے گی ایسے میں شیط لہر کی چپیٹ میں سموچہ پردیش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو اگر بات کریں ہوتل ویوسائیوں کی تو ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں پریٹن ویوسائی میں ایک بڑا اچھال آنے کے اثار یہاں پر نظر آ رہے ہیں پریٹن ویوسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیتے سمیں سے جس طرح سے دیکھا گیا کرونا کال میں پریٹن ویوسائی میں پوری طرح سے پٹری سے اتر چکی تھی ایسے میں اس ارث ویوسائی کو واپس پٹری پر اب آنے کے لیے ایک بار پھر سے سمیں سے برباری کا ہونا بہت ضروری ہے ایسے میں دسمبر کے شروعاتی سمیں میں اس طرح سے برباری کا ہونا ایک طرف جہاں ستھانیے لوگ اسے خوشحالی سے جوڑ کر دیکھتے ہیں وہیں پریٹن ویوسائیوں کے لیے بھی ایک اتصاہ کی بات ہے پریٹن ویوسائی یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس بار اگر سیزن اچھا رہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ سمیں سے برباری ہونا بھی ہوگی ایسے میں ستھانیے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو پریٹن ویوسائی ہے وہ بھی پوری طرح سے خوش نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ستھانیے لوگ کیونکہ ایسی برباری اور موسم خراب کی وجہ سے جو جنجاتی علاقے ہیں جہاں بھاری برباری ہو جاتی ہے ان کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں کیونکہ درجنوں سڑک ماغ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بند ہیں اور ایسے میں زلہ پرشاشن مستحدی سے کام کر رہا ہے لیکن کیونکہ بھاری برباری چل رہی ہے اس وجہ سے دکتیں ضرور بڑھ رہی ہیں لیکن آنے والے سمیں میں اب جس طرح سے اگلے چوبیس گھنٹے میں موسم صاف ہوگا اس کے بعد تیزی سے راحت اور بچاوکاروں جو ہے وہاں پر کیا جائے گا جس میں برباری کو سڑک سے ہٹانا پیجل پریوجناوں کو درست کرنا یا بجلی کو درست کرنا تمام چیزیں یہ رہنے والی ہیں دیکھنا ہوگا کہ برباری جلد سے جلد ختم ہو کیمرہ پرسن روشن کے ساتھ وکاس شرما جنتا ٹی وی شملا برف سے لگ بگ بادیاں پلٹکوں کے لیے باغوانوں کے لیے خوشیاں لے کر آئی ہے پردیش کے الگ الگ زلوں سے جو تصویریں سامنے ہیں اب آپ کو وہ دکھانے جا رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ خود کو بھی نہیں روپ پائیں گے تصویروں کو دیکھ کر کسی کا بھی من کرے گا کہ اس خوبصورت لمحے کا وہ بھی حصہ بنے غور رہے کہ پہاڑوں میں دو دسمبر سے برباری اور نچلے علاقوں میں رکرک کر بارش ہو رہی تھی اور سو بار کے اگر بات کرے تو یہاں پر نچلے علاقوں میں بھی برباری کا دور شروع ہوا پردیش کے آٹھ الگ الگ زلوں سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں جنجاتی زلہ کی نور شملا کا کوفری منڈی شملا کھلو کے آنی لاؤسپیتی چمبا کانگڑا کی اونچی چھوٹیوں پر بھی جم کر ہم پاتھ ہوا موسیقی